کیا دیش میں اعزام دینا اب جرم ہو گیا ہے؟ یقین ہے دوستو ساتھیوں آج ہم اعزام کے تعلق سے آپ لوگوں سے بات کرنے والے ہیں ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آخر کار اعزام دینا کہیں کا جرم ہے یا اعزام اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو قید کر لیا جائے گا یا اس کو سزا دی جائے گی تمامی طرح کے سوالات یہاں پر ہیں جو آج ہم آپ لوگوں سے کرنے والے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کی زبانی یہ سوال ہم آپ لوگوں سے کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر کہ یقینن آپ لوگوں کو ویڈیو میں کمنٹ کرنا بہت زیادہ لازمی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ شاملی یوپی مسجد میں اعزام دینے پر ایک مسلم نوجوان ویقتی جس کا نام عمر قریشی ہے اس کو شطرتہ بڑاوہ دینے کے عارف میں گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ اس نے دھائیس سو سال پرانی مسجد میں اعزام دی تھی کیا اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا جو اس کو درفتار کر لیا گیا اس کو سزا دی جا رہی ہے پہرے دوست میں آپ کا دوست محمد عاصف رضا امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیر ایسے ہوں گے آج کا ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے ہم جس ملک اندرستان میں رہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں وہاں پر تمامی مذہب کے لوگ ماننے والے رہتے ہیں اور یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے منا سکتے ہیں ہر کسی کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو کس طرح سے فولو کرتے ہیں اپنے مذہب کے جو تیر تیوہار ہیں ان کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم جس ملک اندرستان میں رہتے ہیں وہاں پر ہر شخص کو اپنے مذہب کی پوری طرح سے آزادی ہے جو جو ان کے مذہب میں کرنے کا ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر آخر کار آج آزان کو لے کر کے تمامی طرح کی باتیں کیون جی جا رہی ہیں کوئی بندہ آزان دیتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کوئی نماز پڑھتا ہے اس سے تقلیف ہونے لگتی ہے کسی کو مسجد سے تقلیف ہونے لگتی ہے آخر کار کیا وجہ ہے ہر کوئی مذہبی اسلام کو لے کر کے اپنی زبان کی کھولتا وہ بھی اتنی گندی زبان جس کو دیکھنے کے بعد اقین ہے نا آپ لوگوں کو رات بھر نیر نہیں آئے گی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آخر کار جو آج لاؤڈی سپیکر کو لے کر کے مسئلہ چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ازانے کے ایسی آواز ہیں جو ساری دنیا میں چوبیس گھنٹے گونجنے والی آواز ہیں جب اس چیز کا سروے کیا گیا ساری دنیا سے جائزہ لیا گیا ایکسپرٹ لوگوں نے تو یہاں پر آ کر یہ ریزلٹ نکلا کہ ازان واحد ایک ایسی آواز ہے جو ساری دنیا میں چوبیس گھنٹے گونجتی ہیں یعنی کہیں دن ہے کہیں رات ہے جب اس چیز کا پورا سٹرکولیشن تے گیا گیا تو معلوم ہوا کہ ازان ایک ایسی آواز ہے جو چوبیس گھنٹے ساری دنیا میں گونجنے والی ہے تو دوستو آج پھر ازان کو لے کر کے تمامی طرح طرح کی باتیں کیوں نہیں لگی کیا مسلمان نے نماز چھوڑ دی یا مسلمان پر ازان کا کسی طرح سے کوئی اثر نہیں ہو رہا تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے لیکن دوستو یہ کافی زیادہ افسوس ناخبر ہے کہ آج ازان بند کر دی گئی ہیں مذہبوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹا دیئے ہیں جو لوگ ازان دینے جاتے ہیں ازان دینا چاہتے بھی ہیں تو ان پر افائیار درج ہو جاتی ہے ان پر کیسز درج کیے جا رہے ہیں ان پر جرمانی بھی ڈالے جا رہے ہیں حالی میں معاملہ یہ نکل کر کے آیا ہے کہ شاملی اتر پردیس مسجد میں ازان دینے پر ایک مسلم نوجوان کو گرفتار کیا جاتا ہے دراصل میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً ایک مسجد ہے جو دھائیسو سال پرانی ہے اس مسجد کی تصویر شوشل میڈیا پر سافٹور سے دکھائی جا رہی ہیں مسجد کے باہر تمامی طرح کے اپلے تھوپے جا رہے ہیں کیونکہ یہ مسجد تقریباً دھائیسو سال پرانی مسجد ہے شاید لوگوں نے اس مسجد میں نماز پر نا بند کر دیا شاید لوگوں نے اس مسجد میں آنا جانا چھوڑ دیا ایسے میں ایک نوجوان جس کا نام عمر قریشی ہے اس نے سوچا کیوں نہ مسجد میں جا کر کے ازان دی جائے اور اس کے بعد یہاں پر نماز ادا کی جائے یہ نہیں ادا کی جائے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یورپی مسجد میں آزان دینے پر ایک مسلم نوجوان عمر قریشی کو شطرتہ پھیلانے گھرڑا پھیلانے سامات میں زہر گھولنے کے عاروپ میں گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ اس نے دھائیسو سال پرانی مسجد میں آزان دی اب دوستو آپ بتائیں کہ اگر آزان دینا جرم ہے تو یقیناً اس شخص کو جس کا نام ہم نے ابھی آپ کو بتایا عمر قریشی ہے کیا واقعی میں اس نے غلط کیا تو اس شخص کو سزا ملنی چاہیے یہ معاملہ شاملی علاقے کا ہے جہاں پر تقریباً دھائیسو سال پرانی مسجد میں آزان دینے پر ایک شخص کو جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے ابھی آج آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ کس طرح سے حالات چل رہے ہیں آزان دینے پر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے لوگوں پر ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے جبکہ اگر آزان کے معنی کی بات کی جائے تو آپ تمامی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب آزان دی جاتی ہے تو لوگوں کو مسجد کی جانب آنے کیلئے کہا جاتا ہے کہ آزان ہو گئی ہے آپ لوگ نماز ادا کیجئے یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے آزان کی شکل میں جو کہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کو مسجد میں آنا چاہیے وہاں آ کر کہ آپ لوگوں کو نماز ادا کرنی ہے لیکن آج آزان کو لے کر کے تمامی طرح کی باتیں دیکھی جا رہی ہے پہلے کے وقت میں بھی آزان ہوا کرتی تھی ایسا نہیں ہے کہ آج آزان کا نیا چلنگ شروع ہوا ہے یا آج اسے ہی آزان دینی شروع کی گئی ہے تو پھر آج آزان کو لے کر کے یہ تمامی طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ نفرت بڑھ گئی ہے کہ آزان کی آواز لوگوں کو برداش نہیں ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو لے کر کے جو زہر گھولا جا رہا ہے کیا لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے کے وقت میں کبھی بھی کسی کو کسی طرح کا کسی سے کوئی بھی شکبہ گیلہ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن آج مذہب اسلام کو اٹھا کر کے دیکھئے آپ آپ لوگ خود جانتے ہیں کوئی مسجد میں جاتا ہے تو اس سے پریشانی ہوتی ہے کوئی ٹوپی لگاتا ہے تو پریشان ہوتی ہے کوئی آزان دیتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے پہلے کا ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہندو مسلم سکھ عسائی تمامی مذہب کے لوگ آپس میں رہا کرتے تھے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے لیکن آج کنڈیشن یہ ہے آج حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دعا سلام ختم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ختم ایک دوسرے سے رشتے ناتے ختم کر دیئے گئے ہیں اور تو اور سب سے بڑا پولیٹکس یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلم ہے اور سامنے والا ہندو ہے تو وہ مسلم شخص سے زامان ہی نہیں خرید رہا اس کو صرف اور صرف اس ہندو شخص سے زامان خریدنا ہے جو کی ہندو مذہب سے تعلقات رکھتا ہے آج مارکیٹنگ کے معاملے میں بھی ہندو مسلم کو بیچ میں لائے جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں جو نائتفاقیاں پیدا کی گئی ہیں وہ اب نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ایسے میں بھولے بھالے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور لوگ اپنی روٹیاں سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو میرا مقصد ہے ہمیشہ لوگوں کو پیار اور محبت کا پیغام دینا ہمیشہ لوگوں کو ایک جھٹ کرانا لیکن آج یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ ہندو مسلم سے کسائی تمامی لوگوں کو ایک دوسرے کے نام سے نفرت ہے ایک دوسرے کے نام سے گھرنا ہے لوگ ایک دوسرے کا نام سنتے ہی مانو سہم سے جاتے ہیں جبکہ پہلے لوگ ایک دوسرے کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے آخر کار ہمارے ملک کو کیا ہو گیا ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی تب ہی تو آئے دن اس طرح کی خبریں شوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھی جاتی ہیں اور یہ خبر جو ہے حال ہی کی ہے شاملی کی جہاں پر دو سو سال پرانی مسجد میں ایک شخص کو آزان دینا اتنا بھاری بڑھ جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کو سمات میں زہر کھولنے کو لے کر گرفتار کر لیا جاتا ہے مولا تعالیٰ تمامی طرح کی آتسانیاں پیدا فرمائیں اور مذہب اسلام کا بول بالا فرمائیں اور تمامی طرح کی اپ ڈیٹ آپ لوگ خود جانتے ہیں اب آپ لوگ ویڈیو میں کمینٹ کیجئے کیا یہ سب کچھ صحیح ہے یا غلط ہے کیا آزان دینے پر بھی کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تمامی طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہے رضا والی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں